بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے جو خط لکھا اس پر پہلا فل کورٹ اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا آج وزیراعظم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سپریم کورٹ میں ملاقات کریں گے اب انکوائری کا آغاز کر کے یہ معاملات دب جانے کے کوئی صورت ہے یا معاملات سنگینی کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں آگ لگی ہے اور شولے بلند اور آگ جس مقام پہ لگی ہے شرح دستور پر وہاں پر اب فائر برگیڈ کا عملہ فائر برگیڈ کی گاڑیاں اور فائر فائٹرز ان کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف is one of them وہ فائر فائٹنگ کے لیے آ رہے ہیں کہ اب اس آگ کو بجھائیں کیسے اتنا بڑا کام ہو گیا اس کی موجودگی میں نظام نہیں جل سکتا وہ ڈگمگار ہے اب ایک تو ملاقات ہے جس کو اناؤنس کیا گیا ہے کہ وزیراعظم جائیں گے اور جا کر قاضی فائزی سے ملاقات کریں گے اب ٹیکنیکلی وزیراعظم پیراغراف نمبر ون اس خط کا جو کہ چھ ججز نے لکھا اس میں ایکیوزڈ ہے جی اس پہلے پیراغراف میں کیا لکھا گیا ہے ممبرز آف دی اگزیکیٹیو اگزیکیٹیو کون ہے چیف اگزیکیٹیو آف دا کنٹری کون ہے وزیراعظم شہباز شریف خط کب لکھا گیا ہے ان کے دوسرے دور حکومت میں واقعات کون سے کورٹ کے گئے ہیں ان کے پہلے دور حکومت کے صحیح تو وہ تو ملزم ہے کہ ان کے ایمان پہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل رائے دے کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے ایک جج کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے جو فیلو ججز ہیں جو کولیگز کی علم میں جب یہ بات آتی ہے ان دائٹ کیس چیف جسٹس آف اسلام باگ ہائے کورٹ انہیں کیا کرنا چاہیے ایک ہے یہ معاملہ دوسرا الزام جن کے اوپر براہ راست لگا ہے اگرچہ یہ اناؤنسٹ نہیں ہے لیکن میں حیران نہیں ہوں گا اس بات پہ کہ اگر جن پر الزام لگا ہے ادارے پر الزام لگا ہے اس کے ہیڈز بھی آپ کو ایک خفیہ نہیں اوپن سپریم کورٹ میں ملاقات کرتے ہو رزر آجیں کہ ہم اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ کیا معاملہ ہے اور اگر وہ اس میں کچھ ہیڈز رول بھی ہوتے ہیں شاید وہ بھی آفر ہو جائے آپ نے دیکھا تھا کراچی والے معاملے پہ کراچی میں جس وقت جو معاملہ ہوا تھا کیپٹن سفدر کا مریم نواز صاحبہ کا اس کے بعد ایک اپیسوڈ کریئٹ ہوئی تھی وہ جو کیپٹن سفدر کا مزارع قائد والا معاملہ ایک اپیسوڈ ہوئی اس میں کچھ ایکشنز ہوئے تھے تو کیا یہاں پر جتنا سنگین معاملہ ہے میں حیران نہیں ہوں گا کم از کم کہ اگر آپ کو لگے آپ کو پتا چلے کہ دو یا تین ٹاپ لوگ اداروں کے وہ بھی چیف جسٹس کے سامنے چلے جائیں اور جا کر اپنی پوزیشن کلیئر کریں صحیح اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر کسی انکوائری کا آغاز ہو اور پھر ظاہر ہے کہ جب انکوائری شروع ہوتی ہے مرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس میں اہم چیزیں ہیں جو کہ چھے اپریل سے پچیس اپریل کے درمیان ہو سکتی ہیں جن کے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں پہلا معاملہ ہے تحریک انصاف تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی ابھی تک کے ریاکشن میں اس معاملے کو اپنے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنانے کے لیے پریپیرڈ نظر نہیں آتی کہ وہ کچھ ایسا ہو کہ انہوں نے جناب ہائے ہائے مچا دی ہو حللل مچا دی ہو انہوں نے کوئی تفان مرپا کر دیا انہوں نے ایک کے بعد ایک پریس کانفنسز شروع کر دی ہو کوئی احتجاجی تحریک اور اس کو چلانے کا کچھ اس قسم کا اندیہ دے دیا ہو باتیں انہوں نے کی ہیں سٹرونگ لیکن ان کا پریکٹیکلی فرس ٹیپ جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ آئی کورٹ بار اسوسیشنز کی طرف سے پاکستان بار کانسل فلان 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 بیان آگے لیکن بیانات میں کہ اب ہم فلان تاریخ کو اجلاس کریں گے ہم فلان تاریخ کو اس کا جائزہ لیں گے بغیرہ بغیرہ یہ ہو گیا اب تحریک انصاف اپنا جو پہلا پبلکلی ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے اناؤنس کر کے بہت عرصے کے بعد صحیح نو مہی کے بعد کب ہوا ہے کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں ہوا جلسہ تحریک انصاف ٹھیک ہے انہوں نے اعلان کیا اجازت مل گئی چھے اپریل اب چھے اپریل ٹیکنیکلی شب قدر ہے اچھا شب قدر ہے تاکرات ہے اس دن خاص طور پر جو ان کا پلان ہے اور ان کا جو سٹرونگ ہولڈ ہے وہ کیا ہے وہ ہے خیبر پختونخواہ اب خیبر پختونخواہ سے جو آپ لوگ لائیں گے وہاں سے اتنا دور وہ ٹریول کر کے آئیں اس رات میں کیا وہ اتنا بڑا کراؤڈ آئے گا جو ہوسٹ سٹی ہے یہاں سے بھی اتنا بڑا کراؤڈ آئے گا that is question number one question number two کہ وہ یہاں پر اعلان کیا کرتے ہیں کیا اس میں عید کی بریک دینے کے فوراں بعد ایک تسلسل کے ساتھ کسی احتجاجی تحریک کیونکہ ستائیسویں رمضان کی رات کو تو وہ یہاں پر کوئی بہت بڑا کام ہمکھاں گامہ نہیں کرنے لے کیا وہ اس کو continue کرتے ہیں that is first question question number two جو آتا ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان دیکھیں اس وقت basic ingredients petrol fuel موجود ہے fuel مل گیا ہے اس خط کی صورت میں کہ ایک ground prepare ہو گیا ہے کہ ایک بڑی احتجاجی تحریک ایک طوفان جو ہے وہ ابل پڑے اس سارے معاملے کے اوپر کہ دیکھیں اب تو یہ ہماری بات تو ساری سچ ثابت ہو گئی اور وہ کیوں ground prepare ہو گیا کہ ابھی تک وہ time period ہی نہیں ملا حکومت کو کہ relief تو کیا دینا اس کی کوئی خبر ہی دے دیں کہ relief کی طرف جا رہے ہیں اب یہ خبریں کیا آ رہی ہیں کہ سو روپے کی جو gas تھی آج سے ایک سال پہلے وہ پندرہ سوپے ہونے جا رہی ہیں بجلی کا جو unit ہے وہ شاید سات روپے پانچ روپے یا بارہ روپے بڑھنے جا رہا ہے already وہ جہاں پر ہیں وہ آپ کو معلوم ہے اس نے ایک ground تو دے دیا ہے لوگوں کو ظاہرہ کہ went out کرتے ہیں لوگ اپنی anger اپنا وہ سب کچھ went out کرتے ہیں اس میں دوسرا factor ہے مولانا فضل الرحمان جنہوں نے 25 اپریل سے اعلان کیا کہ میں بھی ایک احتجاجی تحریک کا آغاز بلوچستان سے کرنے جا رہا صحیح اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ہے اس میں کچھ چیزیں بڑی important ہیں ایک تو انہوں نے جس طریقے سے اپنا وہ سارا معاملہ کو انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا سب نے رپورٹ کیا ہم نے چلایا میں نے اپنا پروگرام میں چلایا گزشتہ رات وہ شازیب خاندادہ کے شو میں اپیر ہوئے وہاں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں ایک تو خیر وہ میاں صاحب کا حالات بھی انہوں نے بتائی ہیں ہم دونوں کی ایک کہانی آجا لگ جا گلے دل جانی آجا اندلی مل کے آہ آزاریاں وہ بالکل وہ معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان نے جو حالت میاں شریف میاں محمد نواز شریف سنائی ہے وہ حالت سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ میاں صاحب شاید خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ احتجاجی تحریک نہ چلے اور مولانا فضل الرحمان نے کیا بیان تھا جو انہوں نے جاری کیا بیان میں کیا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں نتائج مسترد کرتے ہیں یہ حکومت عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے 25 سیپریل سے بلوچستان سے عوامی تحریک کا آغاز کریں گے اور اس زمنی الیکشن کا بائیک آٹ کیا جائے گا جمعیت علماء اسلام کا کوئی بیرکن کوئی بھی میمبر الیکشن کے زمنی الیکشن میں نہیں حصہ نہیں لے اب وہ آ جاتے ہیں شازیب خانزادہ کے شو میں رات کے وقت اور وہ وہاں پر جو گفتگو کرتے ہیں گفتگو بڑی دلچیسپ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ نئی بھی ہیں اور کچھ ریپیٹیشن بھی ہے شازیب ان سے کہتے ہیں کہ آپ الیکشن پر آپ کی نرازگی کی خبریں سامنے آئیں پھر نواز شریف انہیں کہتے ہیں دیکھیں معاملات ہیں کیا پہلے تو اس کا تعیون ہونا چاہیے اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیہ پائے یا نہیں ہمارا الزام واضح ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اس بات سے قطع نظر کے حکومت میں ہمارے ساب کا اتحادی ہیں لیکن ہمارے سامنے صرف وہ قوت ہوگی اس تحریک میں جنہوں نے نتائج کو تبدیل کیا جنہوں نے دھاندلی کیا جنہوں نے اس کی منصوبہ بندی کیا اور طاقت استعمال کر کے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی ہماری تحریک میں یکسوئی ہوگی اور احتجاج سیاستدانوں کے خلاف نہیں حکومت زمنا نشانے پر آئے گی انزمنی طور پر کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مگر بنیادی طور پر ہم ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک کھیل بنا رکھا ہے الیکشن کو اور عوام کے حق رائے دہی کو ایک کھلوار بنا رکھا ہے یہ احتجاج ہمارا آئینی حق مولانا سے سوال ہوتا ہے یعنی حکومت گرانا آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہے حکومت گرانا اور نئے الیکشن نہیں کروانے کے لئے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے وہ کہتے ہیں مولانا فضل بنا حکومت تو یہی تو مسئلہ ہے کہ کیا یہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے اور جب یہ تسلیم ہو جائے گا کر لیا جائے گا تو عوام اپنی رائے دیں گے تو خود بخود حکومت گر جائے گی اور حکومت اتنی مستحقم نہیں ہے کہ وہ چل پائے ایک نہایت کمزور حکومت ہے لیکن ایسی کمزور حکومتیں بنانے کا منصوبہ کون بناتا ہے یہ منصوبہ بندی کہاں ہوتی ہے یہ مفاد کس کا ہوتا ہے اور ہمیں اس مرض کی دوا کرنی چاہیے کہ عوام بھی مطمئن نہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ نہیں آیا فیصلہ کچھ اور آگیا آٹ فروری کا جو جیت گئے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں جو ہار گئے ہیں وہ بھی اتجاج کرنی یہ پہلا الیکشن تھا ہارنے والے مبارک فضول کر رہے تو جیتنے والے برا ہونہ آرہ تو ان سے سوال ہوتا ہے تو آپ کی اور تحریک انصاف کی مشترکہ جدہ جہد ہوگی عمران خان نے ریپورٹر سے بات کر تھا کہ آپ کو دعوت دی جائے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کوئی رابطہ نہیں ہوا تو شازے اگر رابطہ ہوا تو یہ ممکن ہے کہتے ہیں اگر کی بات اگر پر چھوڑ پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا الیکشن اچھا یہاں پہ شازے خان زیادہ ان کو پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں جہاں جہاں بھر آپ کھڑے بیتے وہاں تو تحریک انصاف جیتی ہے یعنی جو زیادہ ہے وہ ان کا سٹرونگ ہور کے پی کی بات جیتی ہے وہ اب ان کو باقیدہ لڑوانے تو مولانا ایک زیرک سیاست دانا کیسے گھا بڑے درمیان سے نکلتے ہیں اور اب جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کی طرف ایک سفر شروع کر لیا ہے وہ بھی بڑے واضح طور پر نظر آتا سوال ہوتا ہے آپ کا الیکشن نتائج پر اتراز کی صوبے کے لیے سند پنجاب خبر پختون خوائی ابلوچستان مولانا نے کہتے ہیں توام صوبوں کی سوال ہوتا ہے ذاتی طور پر آپ کی زیادہ نشستیں کہاں آپ کو لگتا کہ آپ زیادہ نشستیں لیتے اگر دھاندلی نہ ہوتی کہتے ہیں آپ چھوڑے میری سیٹوں کو اس سے جاتے ہیں مولانا قوم کی بات کرو عوام کی بات کرو حق رائے دہی کی بات کرو یہ کیا کہ ہم ایک مسئلہ کو اپنی ذات کی طرف یا ایک پارٹی کی طرف لے جاتے ہیں کہ کیونکہ ایک پارٹی ہار گئی تو اس لیے احتجاج کر رہی ہے نہ اپنی پارٹی احتجاج کیا صدر مولانا فضل رحمان بلاول بنے وزر اعظم دیر بریک ہوئی ہے وہ معاملہ چونکہ نہیں ہوا تو مولانا صاحب تپے ہو ہے اس کے اوپر ایسا ان سے پھر سوار ہوتا ہے کہ آپ نے 2018 کے بعد احتجاج کیا پی ڈیم آپ کے احتجاج کی وجہ سے بنی سڑکوں پر سب سے توانا آواز آپ کی تھی بات تو درست ہے اسی وجہ سے نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ ملی پی ڈیم بھی بنی مگر مسئلہ کا حل تو پارلیمنٹ سے نکلا وہیں آپ حکومت گرانے میں کامیاب ہوئے تو اب بھی راستہ پارلیمنٹ سے ہی نہیں نکلے گا اندر جا کے پارلیمنٹ اصول کے تابع لے جائیں گے تو حکومت عملی کا مسئلہ آئے گا آگے وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت عملی صحیح ثابت نہیں ہوئی میں ان کو پیٹتا رہا کہ آپ تحریک کے زور سے حکومت کو چلتا کریں آپ پارلیمنٹ سے استفعہ دے دیں اتنے استفعہ ہوں گے تو ہم نے یعنی جیو آئی ایف نے اتحاد قائم رکھنے کے لیے اپنی رائے کو قربان کر دیا دوہزار اٹھار میں یہی منڈٹ نون لیگ کے پاس تھا یہی پیپلز پارٹی کے پاس تھا اس منڈٹ پر تو وہ نے کہا تھے دھاندلی ہوئی ہے اور آج جب وہی منڈٹ ان کے پاس دوہزار بائیس میں جس کا نقصان ہوا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حقائق کو مسخ نہ کیا جائے میری رائے پی ڈی ایم میں ہر ایک کو معلوم ہے عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد ہماری رائے یہی تھی کہ فور الیکشن میں جائے جائے ان سے سوال ہوتا لیکن آپ تو اب شدگردی کے خطرات ہیں الیکشن جو ہے اس میں نہیں جانا چاہیے اس پہ پھر مولانا غصے میں آ جاتے ہوں کہتے ہیں اس حوالے سے نہیں تھا خلط ملت نہ کریں ایک تو آپ صحافی لوگ معاملات کو خلط ملت کر دیتے ہیں ایک بات کس حوالے سے ہو رہی ہے دوسری بات کسی کیوں آ رہے تھے یہ سارا سلسلہ کیوں چلا آخر ہم کمپین بھی نہیں چلا سکتے تھے تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کیا ممکن ہے کہ حکومت تو بہت کمزور ہے اگر ایسا لاعمل ہے کہ اگر آپ پیپل پارٹی اور تحریک انصاف مل جائیں سڑکوں پر تو ہم نے دیکھ لیا کمران فان دوزار چودہ میں نکلے حکومت نہیں گری دوزار اٹھار کے بعد آپ نکلے حکومت نہیں گری پارلیمنٹ سے گری حکومت یہی آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ نے سیکیور کرنے کے لیے مرکز کے اوپر زور نہیں لگا انہوں نے سیکیور سنوبہ کرنے کے لیے اوپن ہے جس نے گرانی ہے پیپلز پارٹی نے کسی نے چھیڑ چھاڑ کرنی کرو آ کے ہمارے سے یہ ٹوٹی پجی حکومت لے لو جس پنجاب ہمارے ہاتھ میں ہوگا پنجاب نہیں ہے تو آپ پرفارم بھی کچھ نہیں کر سکیں گے کب زور حکومت ہے تو آپ پرفارم نہیں کر سکیں گے تو جو دو ہزار بائیس میں ہم نے تحریک انصاف کو سروس دی ایک سازش کر گیم کر اور ان کو مقبول بنا دیا اور خود غیر مقبول ہوگے تو آج ہمارے سے جس نے غیر مقبول ہونا مرکز لے لو ایک بندہ وسیم قادر لاہور سے اس کو شامل کر وایا اس کے علاوہ کس کو شامل کر وایا یہ زور لگاتے نہیں توڑ سکے انہوں نے توڑا توڑنے کی صرف نمبر صرف سیٹے ہی ہیں لیکن اصل زور پنجاب پر ہی نظر آیا ہے یہ ذہن میں رکھی اس پہ مولانا کہتے ہیں یہ حکومت گرانے کا سوال نہیں ہے سوال اس ظلم کا ہے جو عوام کے ساتھ ہوا ہے جو ووٹ کے ساتھ ہوا ہے اس پر کیا دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے کہ نہیں ہم اپنا وہی فرض پورا کر رہے ہیں پھر حکومت گرتی ہے یا نہیں گرتی ہے الگ سوال پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ اشو یہ ہے کہ دوہزار تیرہ دوہزار بخدا میں دعوے سے کہتا ہوں وہ بھی ان انتخابات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں یعنی یہ سارے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں تو ساتھ میں پھر مولانا کہتے ہیں کہ ہم تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں لا تعلق ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو اس نظام میں خرابی پیدا کرتا ہے اس کی توہین کرتا ہے بہتزتی کرتا ہے تو اسلاح بھی تو کسی کو کرنی چاہیے تو یہ پوری ان کی تحریک کا جو بسیکلی ٹارگٹ ہے جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا حکومت کے طرف سے کسی نے رابطہ کیا ہے آپ کے ساتھ کہتے ہیں رابطے تو بہت ہوئے ہیں ایک تو نہیں ہوا لیکن ابھی تک کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ہمیں اتمنان نہیں دل با سکا نہ ہمارے موقع کی کوئی تردید کر سکتا ہے نہ غلط کہہ سکتا ہے اب صرف یہ کہنا کہ جی آپ چھوڑ دیں آپ ایسا نہ کریں اب جو کچھ ہو چکا اب چلنا ہے تو تھے میرے لئے انتہائی قابل احترام ہیں کل بھی تھے آج بھی ہیں یہ احترام اور دوستی کا تعلق اب ایک ذاتی تعلق بن گیا ہے وہ تشریف ضرور لائے تھے مجھے ان کے جذبات اور احساسات کا بخوبی علم ہے میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس حد تک گرویدہ ہے ساری صورتحال سے تو ظاہر ہے جو پوزیشن ان کی پارٹی نے لے لی ہے تو اب وہ ہمارے لئے دعا کر سکتے ہیں اور ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں تو بیان صاحب نے تو کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا کہ جن کے خلاف انہوں نے سارا کیا تھا وہ تو جا کے ویڈ گئے گوڈی میں تو کہتے ہیں وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے انہیں بتایا کہ آپ انہیں نیا لادلہ سمجھتے ہیں میاں صاحب کو کہتے ہیں جی میں نے بتایا میں تو اپنے موقع کسی سے مخفی نہیں رکھتا تو کیا کہا میاں صاحب نے اس پر کہتے ہیں میاں صاحب نے کیا جواب دینا تھا وہ بھی جس طرح میں نے کہا جیسے میں رو رہا تھا ویسے ہی وہ بھی اسی طرح انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ غم شریک کیا ہے اور اس کے بعد مولانا صاحب ہنس نے بتایا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے آٹھ فروری کا ثانیہ اس پہ جو میرا غم ہے نواز شریف صاحب کا بھی غم وہی ہے ابھی تو ان کا غم اور بڑھنا ہے ان کے ساتھ جو ہو گیا ہے جو ان کی پارٹی نے کر دیا ہے جو ان کے ساتھ ادروائز ہو گیا الیکشن میں جو عوام نے کر دیا ہے تو غم تو ان کا بھی میاں وہی ہے جو ہمارا غم ہے تو وہ انہوں نے میاں صاحب آپ کو یہ حکومت چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا مشکل ہے وہ کہتے ہیں حضرت مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہوگی فیصلے وہی کریں گے ان کے فیصلوں پر ہی پلسیاں بنیں گی انہی کے فیصلے کے تحت قانون انسازیاں ہوں گی پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ ہوگی چیلنجز بہت زیادہ ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور بلاخر تمام ناکامیوں کے ذمہ داری سیاستدان اپنے سروں پر لیں گے میں تو اس بات پر پریشان ہوں کہ جرم کوئی اور کرتا ہے سیاستدان اس کو اپنے سر پر لے لیتے ہیں انہی کی غلطیوں کے نتیجے میں سیاستدان ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں پھر جو گالیاں ملتی ہیں عوام کی طرف سے ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ ساری حکومت کے اوپر تھوپ دی جاتی ہیں سوال ان سے ہوتا ہے کہ اکیلے چلائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ کہتے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی ہو سکتی ہے نہ ہماری پوزیشن آپ کے حوالے سے تبدیل ہو سکتی ہے تحفظات کوئی یہ کلیکشن یا ایک دو سیٹے جیتنے کے حوالے سے تو نہیں تھے وہ تو نظریاتی اختلافات تھے لیکن اگر ان کے لیے محول بن سکتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے اگر جو تحفظات ٹائم ہے یہ بڑا کروشل ہوگا اور ایک بات بڑی واضح طور پر میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں یہ چھے ججز کا خط آیا اس کے بعد سے کہ مغل صاحب جو حکومت ہے اس حکومت کو چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے صحیح آپ یہ فائر فائٹنگ کریں گے آپ اس کو بجھائیں گے یا آپ سعودی عرب یو اے ای کتر اور چائنہ جائیں گے آپ معیشت کا پیہ چلیں گے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کریں گے کیسے جب جلسہ ہو رہا گا اسلام بعد میں جب بلوچستان سے تحریک چل رہی ہوگی جب عدالت جو ہے وہ ہائی اس وقت آپ کو انویسٹ منٹ آئی ایم ایف فلاں 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 چیزوں میں مسائل پیش آئے تو آج ایسی کون سی گدھر سگی ہے جس سے یہ معاملہ ہو جائے گا تو حالات جو ایک نیا طفان ہے جو بلنے کے لئے تیار ہے ایسا ہی ہوگا لیکن ایسا ہوگا یا ہائیلی لائک لی صحیح بہت شکریہ ایسا نکوی آپ کے تجزیہ کا کمیٹ سفاق تم نے ضرور بتائی گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ